کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی میری طرح منصوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا یہ بھی کہہ دیا یہ کہا ہے محدثین کے امام نے اور ترجمہ کر کے تو سناو کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو قرض ہے اس پورے ٹولے پر کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے عدب ہے ورنہ تو پوری ملت بے عدب بن جائے گی کیا گستاخی کا فتوہ مازاللہ وہاں تک لگایا جائے گا امیر المومنی تک یا کم از کم امام رازی کو مازاللہ لیا جائے گا نہیں مقام کے مطابق اس کا مطلب بتا جائے گا جس میں سیدہ کے کھاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ آئے بھائے گا اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں معافقت ہونی چاہیے یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بول رہے ہیں یہ کئی گناہ بھاری الفاظ ہیں اس بنیاد پر یہ ہم برک ہے ان لوگوں کے لیے جو رضانہ فضائی تقریریں کرتے ہیں آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں تو میں نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافظ کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا تو مجھے ایک بھی بتاؤ کہ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر کے گزر گیا جس نے بھی کیا ہے وہ الفاظ کسی نہ کسی جہت میں کیونکہ وہ نقص عیب نہیں تو وہ لفظ بولے ہیں روافظ کی کتاب سے یہ بتانا چاہیے کہ تم بک بک کرتے ہو شان سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے خلاف بے حیاؤ اپنی کتاب تو پڑھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے اللہ تعالی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ حدیث میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ قیامت تک نہیں جان چھوڑے گی اسرے لوگوں کی اگرچہ وہ سارے مکتبوں سے اٹھا لیں لیکن یہ تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود ہی چھاپ لیں گے اس میں لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فدق کی آمدنی سے کئی گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ مال اہلِ بیتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے اے روافظ زمانے کے بدخواہ ہو آل کے بدخواہ ہو یہ تو خیر خواہی تھی کہ انہوں نے تو خیر خواہی کی تھی یقیناً خیر خواہی تھی اب ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے نہ اس خیر خواہی کو لوگوں نے پہچانا نہ آج ہم جو خیر خواہی کر رہے ہیں اسے کوئی ہمیں پتا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری جب سوے مقتل چلا تھا تو کتنے سادات تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَنْ نَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَنْ نَّبِيِّينَ مولا صلی و سلم دائماً آبادا اَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ اَنِ شْرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ وَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غِيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمِ دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ خُدَا آیا بَحَقِ بَنِي فَاطِمَةِ كِبَرْ قَالِ اِمَا كُنِ خَاتِمَةِ اَگَرْ دَا وَتَمْ رَدْ كُنِي وَرْقَبُول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ تمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے آج تاریخ کے بڑے اہم موڑ پر یعظیم الشان کانفرنس صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وصدیقِ کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے گناہ بے خطا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے کئی ہفتوں سے خلیفة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء علیہ وسلم سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ تنساء خاتون جنت حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے باغِ فدق کے لحاظ سے آج کی ہماری گفتگو یہ ایک خلاصہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد تا وقتے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ ہو روافض کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کسی لحاظ سے اہلِ سنت و جماعت کے نظریات پر کوئی حملہ نہ ہو تو ایک بار یہ موضوع ہم کلوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے دوران جو بہت اہم موضوعات درمیان میں آج پیدا ہو چکے ہیں جن پر پورے اہلِ سنت و جماعت کو تشویش لاحق ہے وہ ہے عقیدہ معصومیت اور مسئلہ اجتہاد کے اجتہاد امبیاء علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاطمہ تو بِذَا تُم مِنِّ اس کے لحاظ سے اس کی جو تشریحات اور تحقیقات ہیں یہ بہت تفصیلی موضوعات اور بہت ہی ضروری ہیں چونکہ غلط تعویلوں سے غلو سے مسلسل نظریات اہلِ سنت و جماعت کو ڈیمج کرنے کی ایک تحریک شروع ہو چکی ہے اور حالات اس قدر دگرگوں ہیں اہلِ سنت و جماعت کے عقائد کے لحاظ سے کہ سال ہا سال سے نسل در نسل جو بزرگوں سے متواتر متوارس نظریات آئے ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں جو فتوہ میں لکھے جاتے ہیں جو کتابوں میں تحریر کیے جاتے ہیں اچانک ان کے بلکل برقس نظریات جب آج لوگوں کو سننے کے لئے مل رہے ہیں اور وہ بھی ان زبانوں سے جو زبانیں اس اعتماد کے ساتھ متصف تھیں کہ وہ سوادِ آزم اہلِ سنت و جماعت کے حقیقی نظریات جو ہیں ان کی وہ زبانیں ترجمان تھیں اور فکرِ رزا کے انوان کے ساتھ جن کی وابستگی تھی آج جب ایسے مستند ذرائع بھی غیر مستند ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً ایسی صورتحال بڑی ہی تشویشناک ہے اس میں سب کو دعا بھی کرنی جاہیے کہ ربِ ذوالجرال اہلِ سنت و جماعت کے نظریات کی پاسبانی نگاہبانی کے لیے علماء و مشیخ اہلِ سنت کو توفیق عطا فرمائے اور اگلی نسل تک یہ اقائد و نظریات ہم ویسے ہی پہنچا سکیں جس طرح ہم نے اپنے اقابر سے یہ اقائد و نظریات حاصل کی ہیں اور قرآن و سنت اور آئیمہ کی تشریحات سے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں اصل علمیہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ مخصوص شخصیات پیش کی جائیں اور جب صحیفہ کے مقابلے میں چٹکلا اور لطیفہ آجائے جب حق کا میار بڑی دستار قرار پائے اور جب دینی قواعد پر دنیاوی فوائد غالب آنے لگیں تو اس وقت ممبر و محراب اصحاب اصحاب جبہ دستار اور مسند ارشاد پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں جب معاشرے میں ما قالہ کو نہ دیکھا جائے بلکہ من قالہ کو ترجیح دی جائے جب توفیق سے تدحیق ٹکرا رہی ہو اور جب برہان کا جواب بہتان سے دیا جا رہا ہو تو اس زمانے میں یقین اور ایمان کی فصلوں پر بجلیوں کے گرنے کے بڑے خطرات بڑھ جاتے ہیں جس وقت معفل کتاب اور صدائے منبر و محراب میں فرق آ جائے کتابوں میں اور لکھا ہو اور خطابوں میں کچھ اور ہو جس وقت اتنی خلیج درمیان میں حائل ہو جائے کہ نسابوں میں کچھ اور ہے اور آلی جنابوں کے پاس کچھ اور ہے جب خطابوں اور کتابوں کا آپس میں ٹکراو ہو جائے سدائے محراب اور معفل کتاب آپس میں مخالف ہو جائے اس زمانے میں نسل نو کی رہنمائی بہت مشکل ہو جاتی ہے یقیناً مقدس شخصیات کی مبارک نسلیں سرات مستقیم کی تجلیات تجلیات کرار پائی ہیں اور بالخصوص ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے جنہیں نسبت میسر ہے اور بے لوس تینت اور جبلت نزاحت کو کا فیض جنہیں ملا ہے مقدس آستانوں سے جن کا تعلق ہے صدیوں کے اندر چراغاں ایسے نفوس قدسیہ کا ہے اور آج جب ہمیں بزرگوں کے اعتقاد اور بزرگوں کی اولاد کہ درمیان ایک خلیج نظر آئے اللہ ماشاءاللہ تو اب جن کے سہارے بچنا ہو یعنی جب طبیب بھی مریض ہونے لگیں تو اس زمانے پہ پھر ملت کی کشتی کو کنارے لگنے کے لیے اہل حق کی خصوصی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے آج کوئی اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اور اس کا خلاصہ آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی حقیقی طور پر اسلامی سلطنت ہو اور اور اس میں ایک تھانے کے اندر جو تھانے دار ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہو کہ تم نے ڈاکو پکڑنے ہے چوری نہیں ہونے دینی جان ہتھیلی پہ رکھ کر بھی تم نے پہرہ دینا ہے کہ کہیں کوئی واردات نہ ہو جائے اور سپاہی پوری طرح مسلح ہو کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے کسی ڈاکو کو پکڑ لیں کہ جس سے پورا معاشرہ تنگ تھا اور اس کو جب وہ سپاہی گرفتار کر لے اور سارے علاقے کے لوگ اسے دعائیں دے رہے ہوں کہ کتنا اچھا یہ سپاہی ہے اور اس کا کتنا اچھا کردار ہے کہ اس نے فلان بدنامہ زبانہ ڈاکو جو تھا اس سے ہمیں نجات دلائی ہے مگر جب وہ سپاہی اس ڈاکو کو بہت زیادہ مشکلات کے بعد قربانیوں کے بعد اپنی جان کو ہتھیلی اور کئی اس ڈاکو کے کئی گمشتوں سے ضربیں کھا کے اس کو پکڑ کے وہ تھانے میں لے آئے تو تھانے دار اس کو فوراً رہا کر دے الٹا اس سپاہی کو ناراض ہونا شروع کر دے کہ تم نے اسے کیوں پکڑا اور اس سپاہی کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا یہ عمل شروع ہو جائے اور وہ جو مجرم تھا اس کو عزاز کے ساتھ پھر اسی محول میں چھوڑ دیا جائے اس سپاہی سپاہی دل پہ کیا بیتے گی اور اس معاشرے کے لوگوں پر کیا بیتے گی جو شکر کر رہے تھے کہ ڈاکو پکڑا گیا جو شکر کر رہے تھے کہ اب ہمارے مال محفوظ رہیں گے جنہیں یہ امید تھی کہ اس ڈاکو کو پکڑنے والے کو عزاز ملے گا ایوارڈ ملے گا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ جو مجرم کو پکڑنے والا ایک ہیرو تھا سپاہی جس نے جان جوکوں میں ڈال کے یہ کام کیا اسے ہی مجرم قرار دے دیا گیا ہے کہ جب اس تھانے دار نے بھیجا تھا اس وقت اس کے نظریات اور تھے اس کے تعلقات اور تھے اور جب یہ اتنی کوشش کے بعد پتہ نہیں کتنا وقت لگا اب واپسی پر اس تھانے دار کا مزاجی بدل چکا ہے وہ اس ڈاکو کو ڈاکو سمجھتا ہی نہیں کہ جس سے زمانہ تنگ تھا تو آج اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ تھانے دار کے نزدیک ڈاکو ڈاکو نہیں رہا وہ گامشہ جو سواریاں اتارتے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ کے نام پہ بٹھا کر ان کا جرم جرم نہیں رہا بلکہ وہ قابل اعزاز قرار پائے ہیں اور جس نے اتنی دیر کھوج لگا کے ان کے سامنے بند باندھا تھا پھر اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر تھانے دار نے یہ کردار ادا کیا تو تھانے دار کے اوپر بھی تو عوضے ہیں روحانی حکومت کے اندر تو سپاہی کو گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی معاشرے کے لوگوں کو آخر تھانے دار کے اوپر ایک روحانی ڈی پیو بھی ہے اور اس پر ایک گورنر بھی ہے اور پھر اس پہ وزیر آزم بھی ہے اور پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے سارے سورسز بھی ہیں اس بنیاد پر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوث آزم کا حوالہ ہے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے تو اس بنیاد پر باطل پرستوں کو روافظ کو جواب دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ کے لیے رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے آخری سانس تک انشاءاللہ اس پہ پہرہ دیں گے اور جتنا بھی بگاڑ آیا ہے اہل سنت سے باہر جو حملے اہل سنت پہ کی گیا اور اندرونی طور پر جن لوگوں نے اہل سنت کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھی تقریریں کی خواہ وہ کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو وہ کوئی بھی ہو جو بھی نظریات اہل سنت سے ٹکرائے ہیں ہمارے پاس کافی مریضوں کی فائلیں پہنچ چکی ہیں لیکن آخر مریض جب زیادہ ہوں تو پھر ترتیب وار علاج ہی اپریشن ہی کیا جاتا ہے انشاءاللہ اہل سنت اتمنان رکھیں اگر رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کو جس جس نے بھی جس انداز میں بھی ٹھیس پہنچ آئی ہے ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے رسول پاک کی نگاہ انائت سے سیدہ صدیق کبر رضی اللہ تعالی انہا کے فیوز و برکات سے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی انہم کی نگاہ انائت سے وہ تمام ملاوٹ دور کریں گے اور حقیقی جو اقائد اہل سنت نظریات اہل سنت اور معمولات اہل سنت ہیں ان کو اجاگر کریں گے آج کی گفتگو میں سب سے پہلے میں مسند فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے ایک حدیث پیش کر کے بات کو آگے چلا رہا ہوں مسند فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کی جس میں انہوں نے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے جو احادیث مروی ہیں اور جو ان کے فضائل میں احادیث ہیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا جب مقالمہ ہوا تو اس کے لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو گواہی دیتے ہیں کہ میں پاس تھا جب گفتگو ہو رہی تھی فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے دعوی فدق کے جواب میں سیدہ نصیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے یہ ارشاد فرمایا ابو کے واللہ خیر من وانت خیر من بناتی خدا کی قسم سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی ان کے تمہارے والد گرامی وہ جو نبیوں کے سلطان ہیں نبیوں کے سردار ہیں وہ مجھ سے کروڑ ہا مرتبہ افضل ہیں وانت خیر من بناتی اور مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ محبت نہیں جو آپ سے ہے اور میری بیٹیوں کی وہ فضیلت نہیں جو فضیلت اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے جو فضیلت آپ میں فضیلت عدب احترام کے لحاظ سے جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس سے پوری طرح باخبر بھی ہوں اور اس کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم نے فرما لَا نُور اَسُو مَا تَرَقْنَهُ صدقہ کہ ہم انبیاء کرام علیہ مسلام کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ ترکہ صدقہ ہوتا ہے یہ مسند فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے صفحہ نمبر ستر پر اس مقالمہ کی گواہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو دے رہے ہیں اس کے ساتھ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی انہوں نے اس مقالمہ کا ایک حصہ لکھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلمہ مات ادعت فاطمہ علیہ السلام کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دعویٰ فرمایا انہو کان ینحلوہ فدکا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدک اتیہ فرمایا تھا اگرچہ اس روایت کے جو باقی مضمون ہے یا جس چیز کا دعویٰ ہے اس کے لحاظ سے سند کا بھی محاکمہ کیا ہے ہمارے اکابر نے لیکن جو لفظ اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ان پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں جو آگے میں اس وقت مضمون میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو حدیث شریف ہے یعنی یہ جو یہاں بروایت ہے یہ آل سنت و جماعت کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے مثلا وفا الوفا میں بھی ہے اور یہاں امام راضی نے اس کو لکھا دیگر بہت سی کتاب میں ہے اور اس کا بھی جواب دیا گیا یعنی توفہ اس نعاشریا بھی اور اس کے علاوہ جو یہاں بھی جواب کے لیے ذکر کیا امام راضی رحمت اللہ نے اور دیگر بھی بہت سی کتابوں میں اس کا جواب ذکر کیا گیا اور اس کا جواب حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے تصفیہ میں بھی دیا اس معاملے کا اور یہ اگر عطیہ کا دعویٰ ہو تو پھر وراثت کے ساتھ تو اس کا ویسے تکراؤ لازم آتا ہے بارال وہ ساری باتیں ایک علیدہ تفصیلی موضوع ہے جو ہم نے اپنے سیمینار میں بھی اس کو بیان کیا تھا یہاں فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقالمہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کرتے ہو فرما انت عز ناس علی فقر کہ پوری کائنات میں اے فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مالی طور پر ماز اللہ نادار ہونا فقر آ جانا یہ جتنا مجھ پہ گراں ہے اتنا اور کسی کا فقیر ہو جانا گراں نہیں ہے یعنی باقی لوگوں کے پاس اگر کوئی مالی کمی آئے تو مجھے کوئی وہ مسئلہ نہیں جو آپ کے لحاظ سے ہے اور مجھے کائنات میں اور کسی کے غنی ہونے پر وہ خوشی نہیں جو آپ کے غنی ہونے پر خوشی ہے یعنی آپ کو مالی طور پر زیادہ خوش حالی ہو یہ میرے نزدیک میری ترجیحات میں سے ہے سر فرشت ہے لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے کیوں نہیں دے رہا فدق سے اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے جو لفظ بولے وہ لفظ بڑے قابل غور ہے اور جو لوگ اب چودہ صدیوں کا اصول چھوڑ کے کہتے ہیں اس وقت کی کوئی دلیل پیش کرو ان کے لحاظ سے بھی میں دلیل امام رازی کی رواج سے پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ کتاب حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق کہ آزم رضی اللہ عنہ کی تو کوئی چھپی ہو ملتی نہیں ان سے ہی آگے لکھا گیا تو یہ لفظ جو ہیں میں ترجمہ نہیں کروں گا ان کا لیکن آسان بڑے ہیں ترجمہ ہر کسی کو ویسے ہی آ جائے گا کیونکہ میں جب ترجمہ کروں گا تو وہ پھر کٹ اس کو ایک نئی گستاخی بنا کے پیش کریں گے یہ کہ کہ یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لیکن لا اعرف صحت قول کے لیکن لا اعرف صحت قول کے لیکن لا اعرف صحت قول کے تو مخالف فریق میں جتنے حضرات ہیں میں انہیں کہوں گا کہ ذرا عوام کو یہ ترجمہ کر کے بتا دیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا عدب احترام ان کے فضائل ان کے مناقب ابھی میں ایک اگلی تقریر پیش کروں گا جو روا فض نے بھی مانی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ خطبہ دیا تھا اب کیا گستاخی کا فتوہ ماز اللہ وہاں تک لگا جائے گا امیر المومنین تک یا کم از کم امام رازی کو تو اس میں ماز اللہ لیا جائے گا نہیں مقام کے مطابق اس کا مطلب بتا جائے گا جس میں سیدہ کے کھاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ عیب آئے گا اور وہی خلاصہ نکلے گا جس پر آج ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے ورنہ ڈیریکٹ اگر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھی تو خطاب پر تھی یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گناہ بھاری الفاظ ہیں کیا لفظ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ادعات دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے آگے حدیث اس کے حوالہ دیتے ہوئے فرما دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں لیکنی لا عارف صحت قول کے یہ اس تمام طبقے پر جو کہتے ہیں یہ آج تک کہا ہی کسی نہیں اور پھر جب ہم نے ابھی اکابر کی مثالیں بیان کی تو وہ اکابر بھی آسمان ہدایت کے ستارے مولوی صاحب تھے کچھ سال پہلے وہ فوت ہو گیا انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا وہ ایک مولوی صاحب نہیں وہ کتنے اکابر ہیں اور پھر جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں صحابہ کی بات بتاؤ تو میں صحابہ کی بتا رہا ہوں اور زمانے کی اتنے بڑے امام کے حوالے سے جنہیں فخر رازی کہا جاتا ہے اور یہ نظر آئیں گے اور انہیں کہوں گا کہ مزید کوئی گستاخیوں کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے پہلے یہ ترجمہ کر کے بتاؤ چونکہ ابھی تک تو وہ اردو کتاب تصفیہ کی چار لینوں کا بھی ترجمہ تشریح نہیں بتا سکے دن رات زور لگا کر سب مل کر اور ابھی تک وہ القوسر الجاری کا جو ایک صفحہ دیا تھا اور اس صفحے کی چار پانچ لینیں تھی جن کا ترجمہ کرنا تھا جو میں نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا تو وہ میری ایک جدہ گستاخی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عزد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے انہیں لکمہ حرام سے بچایا تو جس نے لکھا ہے جو ہزاروں اماموں کے بھی استاز ہیں یعنی بلواستہ اور بلاواستہ تو انہوں نے جو بات لکھی یا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اماموں کو کینسل کرتے جاؤ اور پھر اب لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک نیا اصول کلام ایک نیا علم اقائد ایک نیا اصول فکر کیونکہ یہ جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ نور الانوار وہ حسامی وہ توزی تلوی وہ شرع اقائد اس کو تو چھوڑ کر نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں جن کی جڑے نہ زمین میں ہیں اور ٹہنیا نہ آسمانوں میں ہیں اور ہم تو اس اقید اہل سنت حامل ہیں اسلوحا ثابت وفرعوحا فی الساما تُعْتِ اُقُلَهَا كُلَّهِنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا تو اس بنیاد پر اب یہ علم ہے یہ امام راضی ہیں ذکر کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو جتنا وہ جانتے ہیں اور جتنا انہوں نے پہلا دیا ہے شان سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہ اور جتنی ان کی خدمات ہیں اتنا اور کوئی بھی نہیں اس بنیاد پر یہ ہم برک ہے ان لوگوں کے لیے جو رضی فضائی تقریریں کرتے ہیں آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں تو میں نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافظ کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا تو مجھے ایک بھی بتاؤ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر گزر گیا ہو جس نے بھی کیا ہے وہ الفاظ کسی نہ کسی جہت میں جو کہ وہ نقص عیب نہیں تو وہ لفظ بولے ہیں اور یہاں تک چلو آئیمہ نیچے تو وہی رہا میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت سے نکلے ہوئے الفاظ پہلے باقاعدہ تمہید باندھ کے جنہوں نے کہا کہ آپ کا مال و دولت کے لحاظ سے خوشحال ہونا جتنا مجھے پسند ہے اتنا اور کسی کا نہیں مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ پیار نہیں جو آپ سے ہے عقیدت مجھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس فرمان کے پیش نظر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اب اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے میں نے جو کہا کہ یہ بات تو روافظ بھی مان گئے کہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دختر رسول علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کی کتنی عقیدت تھی این اس وقت جب یہ مسئلہ چل رہا تھا فدق کا جو گفتگو ہوئی یہ حق الیقین ہے روافظ کی ان کے بقاؤ الحق الیقین ہے اور ملہ باکر مجلسی کی ہے اس کے اندر اس نے صفحہ نمبر تین سو ستائیس پر یہ لکھا ہے چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و سیدہ صدیق کبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آج ہمارا موضوع ہے تو دونوں کا جو مقالمہ روافظ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ان نفوس قلسیہ کا وہ سنو اس کے چند اکتباسات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پس ابو بکر گفت کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سہب زادی پیدر تو نسبت با مومنان مشفق کریم مہربان رحیم بود جن کی آپ شہزادی ہو ان کے ہم پر احسانات انگنت ہیں پیدر تو آپ کے اباجان مومنوں پر مشفق تھے کریم تھے مہربان تھے اور رحیم تھے یہ چار الفاظ بولے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے وبر کافران عذاب علیم وعقاب عظیم بود اور آپ کے اباجان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر عذاب علیم تھے اور عقاب عظیم تھے یہ کہنے کے بات دوست نمی دارت شمارہ مگر ہر سعادت مندے کہ صرف سعادت مندہ ہی آپ سے عقیدت رکھتا ہے وَدُشْمَن نمی دارت شمارہ مگر ہر بدبخت صرف بدبخت ہی آپ کا بغض رکھتا ہے یعنی اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عن کے صرف خوش بخت مندہ ہی آپ سے محبت و عقیدت رکھتا ہے اور صرف بدبخت ہی آپ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا میں اقتباس مختصر پیش کر رہا ہوں با خدا سوگن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من از رائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز نہ کردام کہ میں نے حکم رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز نہیں کیا فدق کا جو معاملہ ہے اس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے میں نے تجاوز نہیں کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بائزن او کردام فیصلہ میں نے سرکار کے حکم سے ازن سے کیا ہے وَخُدَارَ گوامِ گیرم کے شنیدام از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفت ماغ روحِ انبیاء میراث نمی گزاریم کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ حدیث میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اب اس کے بعد آپ نے جو الفاظ بولے اس موضوع کے وہ آخری الفاظ ہے ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ باغ فدق اگر نہیں دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی تو نہیں دیا پھر خود بھی تو استعمال نہیں کیا یعنی یہ حقیقت اس طرح بھی بتائی جاتی ہے کہ ازواج متحرات کا بھی ویسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے روکا جب سب نے اجلاس کیا کہ ہمیں مانگنا چاہیے تو انہوں نے کہا یہ حدیث ہے اس بنیاد پر ہمیں یہ فدق سے حصہ نہیں مل سکتا بہرحال یہاں جو لفظ ہیں ان سے آگے تو کچھ بولا نہیں جا سکتا تھا اور کہ تم بک بک کرتے ہو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف بے حیاء اپنی کتاب تو پڑھو کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے لئے کہان تک کافر کر دی تھی تو یہ لفظ ہیں کہنے لگے تو سیدہ امت پدر خود اے فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے تم اپنے ابباجی کی امت کی سردار ہو صرف عورتوں کی نہیں یہ جو خود سردار ہیں افضل البشر باد الانبیاء علیہ السلام یعنی یہ آجزی انکساری کی حد ہے کہا تو سیدہ امت پدر خود کہ اپنے ابباجی کی امت کی تم سردار ہو آپ سردار ہو وشجرہ طیبہ ازبرائے فرزندان خود اور اپنے فرزندان کے لیے تم مبارک درخت ہو شجرہ طیبہ ہو جہاں سے آگے نسل رسول علیہ السلام چلنے والی ہے ان کار فضلے تو تمہاری فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا انکار فضلے تو کسے نمی تواند کر آپ کی فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا یہ ہے ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا فرمانے لگے وحکم تو نافذ اس در مال من ابو بکر صدیق کا جتنا مال ہے وہ آپ کی حکم کے تابع ہے اس کا جو چاہو کر لو اب میں تو یہی کر سکتا ہوں حکم ہم نافذ در مال من جو میرا مال ہے میرے ملک میں جو کچھ ہے میں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا اور آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کا حکم اس میں نافذ ہے آپ تصرف فرمائیں میرے ملک میں جو کچھ ہے وہ اپنے ملک میں لے لیں اسے قبول فرما لیں اما در اموال مسلمانان مخالفت گفتہ پدر تو نمی توانم کرت لیکن جو مال مسلمانوں کا ہے اس میں سیدہ میں آپ کے ابباجی کی مخالفت نہیں کر سکتا اپنا تو میرا جو ہے اس میں تو میرا اختیار چلتا ہے تو میں دے رہا ہوں سب کچھ نہ اپنی بیٹیوں نہ اپنے بیٹوں نہ اپنے پوتوں کسی کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں جو میرا ہے وہ سب آپ کا ہے اپنا حکم نافذ کرو اس میں وہ بیشنا ہے وہ کس کو دینا ہے لیکن اما در اموال مسلمانان کہ یہ فدق ہے مسلمانوں کا مال یعنی جو اس میں روٹین چلتی تھی کہ اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کے وظیفہ کے بعد جو باقی کو دیا جاتا تھا وظیفہ آپ کو بھی ملے گا لیکن یہ ملک میں نہیں جائے گا تو کیا مخالفت گفتہ پدر تو یہ ہے خاص مقام محبت یہ بھی کہہ سکتے تھے رسول من جو میرے رسول ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اس سلسلہ میں اس انداز میں بھی آپ نے مائل کیا اس بات کی طرف اور جو آپ کے ابا جان ہیں ان کی حکم کی میں نہیں خلا ورزی کر سکتا تو اس بنیاد پر یہ 327 صفے پر تفصیلا جو میں نے پڑھ کے سنایا اب اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے کیونکہ اس میں مجھے تصرف کا حق ہے لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ سلم کی حکم کو نہیں بدل سکتا رسول پاک صلی اللہ سلم کا جو دیا ہوا جو صدقہ ہو چکا ہے مال اسے میں باطل نہیں کر سکتا اور جو مسلمانوں کا حق ہے میں وہ نہیں دے سکتا اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے مخالفین کی کتاب میں بھی اس سے آگے عدل کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سامنے اس انداز میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ جو تھا وہ پیش کر دیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم کی مقدس نسبت کی بنیاد پر اس لیے ہی تصفیہ ما بین سنی وشیہ یہ قیامت تک نہیں جان چھوڑے گی دوسرے لوگوں کی اگرچہ وہ سارے مکتبوں سے اٹھا لیں لیکن یہ تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود ہی چھاپ لیں گے اس میں لکھا ہے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر چوالیس پر لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ و عمر رضی اللہ فدق کی آمدنی سے کئی گناہ زیادہ مال اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے کئی گناہ زیادہ مال پورے فدق سے کئی گناہ یعنی ایک تو فدق میں جو ان کا حصہ تھا سالانہ یا ماہانہ جو سرکار دیتے وہ تو دیتے ہی تھے مجموعی فدق کی جو مالیت تھی اس سے کئی گناہ زیادہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم کو فتوحات کے مال غنیمت سے دیتے رہے تو جہاں اجازت تھی وہاں تو کتنا دیا اور جہاں شریعت نے روکا تھا رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا حکم تھا تو وہاں دینے کی اجازت نہ تھی اور جہاں اجازت تھی وہاں کمی نہیں کی بلکہ اتنا زیادہ دیا اور اس کے بارے میں اس انداز میں یہاں پر سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے الفاظ کا اظہار کیا اب اس میں اگلا جو مقام ہے یہ جو آپ نے ایک تو الفاظ سنے لا عارف لا کنی لا عارف سح تا قول کے جس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا آگے الکاؤسر الجاری کا بھی ایک دیا ہوا ہے ہومورک آج ایک نیا ہومورک دے رہا ہوں الکاؤسر الجاری سے یہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو بہتر اور یہ خصوصی طور پر ایک ہمارا ہماری پوری کانفرنس آ رہی ہے بدعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ تو بدعات منی ان لفظوں پر کئی گھنٹوں کی تحقیقات انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور جتنا آج اس حدیث کی آر میں سنیوں کے سٹیج پہ رفض پھیلایا جا رہا ہے خواہ کوئی انپڑ خطیب یا ناتخام پھیلائے یا کوئی پڑا ہوا پھیلائے آج اس کا محاسبہ فرض ہے ورنہ قوم رفض کی موت مر جائے گی اب یہاں اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کوثر الجاری کی اندر چونکہ باب ہے مناقب و قراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یا باب لگائیں گے ساتھ تو مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ باب و مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ اس میں انہوں نے بخاری کی شرعہ میں اسی حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہتے ہیں تمسہ کبھی روافض کہ روافض اس سے استدرال کرتے ہیں فِتَّعْنِ عَلَى عَبِي بَكَر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں پر تعان کرنے کے لئے فَإِنَّهُ لَمَّا مَنَآَهَ مَا سَعَلَتْ کیونکہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ نہ دیا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے مطالبہ فرمایا تھا حاجرت ہو حتی توفیت تو پھر وہ انکتا رہا ان کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں سے وسال تک یعنی اس مسئلہ میں دوبارہ گفتگو نے کی کہتے ہیں یہ جو روافظ اس سے استدلال کرتے ہیں حاضر جہل عظیم یہ عظیم ہے مگر کیا جہالت عظیم ہے یہ بہت بڑا جہل ہے جو اس حدیث سے روافظ استدلال کرتے ہیں یہاں وہ کہتے فَإِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا اب آگے جو لفظیں خاص ان کا بھی میں ترجمہ نہیں کروں گا اور یہ بھی اس پورے گروپ کو دے رہا ہوں جنہیں علم و فضل کے لحاظ ہم کوئی تانہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ اب اس صف میں بڑے بڑے اہل علم بھی موجود ہیں کیونکہ جو علم کے یتیم خانوں والے ہیں وہ پہلے تھے اب آسمان علم کے بڑے ستارے ان کو ہم یہ دے رہے ہیں الفاظ یہ سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے لَوْ آتَاهَا ماسالت پہلے لفظوں کا ترجمہ کریں گے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماسالت جو انہوں نے مانگا تھا کیا فدق جزا کیا ہے خالفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی تو یہ غلطی ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَعَبْطَالَ صدقاتہو اور دوسری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صدقہ بنایا تھا وہ چیز باطل ہو جاتی صدقہ نہ رہتا اگلا یہ ہے جو میں ان پر چھوڑ رہا ہوں کہ خطابوں اور کتابوں کے اندر موافقت ہونی چاہیے تحریروں اور پیروں میں موافقت ہونی چاہیے اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں موافقت ہونی چاہیے یعنی وہ ائمہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے ان پر ان کے لکھے ہوئے الفاظ پر وہ گستاخیوں کے فتوے جال لگیں گے جو لگانا مجھ پہ چاہتے ہو میری تو کوئی حیثیت نہیں مگر جہاں تک یہ ذرہ پہنچے گی سوچ لو میرے وہ تشریحی الفاظ خطائی اجتحادی وہ اور یہاں جو حقیقت مسئلہ بیان کرنے کے لئے انہوں نے ذکر کیا اور یہ بھی وہ نہیں کہ جنہیں کسی خروج یا ناصبیت کی طرف کوئی منصوب کرے یہ اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کے کسیدے لکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وَقَانَتْ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا وَقَانَتْ فَاتِمَةُو رَضِيَ اللَّهُ وَمَمْ بَعْدَهَا یعنی آج تک کے سید کیامت تک کے سید ان سب کو تو اس مسئلہ میں یعنی کس قدر احسان مند ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ کہتے ہیں کانت فاطمہ رضی اللہ عنہ وَمَمْ بَعْدَهَا یَأْكُلُونَ الْحَرَامَ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا کانت فاطمہ رضی اللہ عنہ وَمَمْ بَعْدَهَا یَأْكُلُونَ الْحَرَامَ الْآخِرِ الدَّهَرِ کیامت تک یَأْكُلُونَ یَأْكِلُونَ نہیں ہے اَكَلَ يَأْكُلُو محمود الفاہ یَأْكُلُونَ کاف کا شک والا ہے کھانا ترجمہ اب یہ تو سارا اردو میں یَأْكُلُونَ الْحَرَامَ الْآخِرِ الدَّهَرِ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا اب وہ جو اونٹ اے آر وائی کا اونٹ جو بیٹھ کے انٹرویو کر رہا تھا اسے کیا خبر کے کیا ہیں راہ و رسم شاہ بازی اور سیالکوٹ کا وہ بچہ جبورہ ڈونگے باغ والا اسے کیا خبر کے کیا ہیں راہ و رسم شاہ بازی میری طرح منصوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا یہ بھی کہہ دیا یہ کہا ہے محدثین کے امام نے اور ترجمہ کر کے پھر سناو کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو قرض ہے اس پورے ٹولے پر کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے عدب ہے ورنہ تو پوری ملت بے عدب بن جائے گی یہ ترجمہ کرز ہے ان پر ورنہ لوگ تو ویسے جان ہی گئے ہیں پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی وہ تو نرم سا مضمون بھی پانی پہ لکھا ہوا وہ بھی حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے بہرحال یہ اب اس پورے طبقہ کا جس میں پہلے کچھ علمی یتیم تھے اور اب اہل علم بھی شامل ہوئے تو سب کے لیے ہے مگر جو آج تک تصفیہ کی چار لائنیں پڑھ کے نہیں بتا سکے لیکن پھر بھی امید تو رکھ نہیں چاہیے نہیں دیتا ویسے پیش خدمت ہے یہ کہ اس پر نظر فرما کے یہ سمجھا دیں سارے سامنے بیٹھنے والوں کو اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کر کے پھر فتوہ لگائیں ان لفظوں پر اور بولنے والے پر تو پھر پتا چلے گا ساتھ یہ بھی ہے فکان ما فعلہ الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حفظ لصدقات رسول اللہ صلی اللہ ونسح لفاتیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کے صدقے کو محفوظ کیا تھا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر خواہی فرمائی تھی اے رواف یہ تو خیر خواہی تھی یہ رواف کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو خیر خواہی کی تھی یقیناً خیر خواہی تھی اب ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے نہ اس خیر خواہی کو لوگوں نے پہچانا نہ آج ہم جو خیر خواہی کر رہے ہیں اسے کوئی یزیدوں کا وفادار رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری جب سوہ مقتل چلا تھا تو کتنے سادات تھے اس وقت کہ جو حسینیت پر تھے اور کتنے تھے جو یزیدوں کی ٹکٹوں کے امیدوار تھے یا ٹکٹوں پر وزیر بن کے بیٹے ہوئے تھے حسینیت کی ایک تاریخ ہے یزیدیت کی ایک تاریخ ہے یزیدیت کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ جب کربلا کا وقت ہوتا ہے وہ حسینیت کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو جاتے یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک سید کے ذریعے سے ہی کچھ لفظ زردو کے سنا دوں سید اور وہ سید جو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کے ہم اثر تھے غوث المحققین قطب العارفین حضرت سیدنا قطب علی شاہ صاحب بخاری قدسہ سرہ العزیز ان کی تصویر کی زیارت بھی میں کرا دیتا ہوں یہ ہیں سید مگر روافض کے لیے وبال جان تھے اپنے اہد میں پیر محل سندیلیاں والا شریف وہاں ان کا مزار ہے اور ان چار پانچ ازلا میں ان کا خصوصی فیض ہے ان کے خلافہ اور ان کے جانشین انہوں نے اس زمانے میں جنگ جاری تھی ان کی روافض کے ساتھ ظاہر ہے یا اس سے بڑھ کے کہا ہے یہ سارا بڑھ کے ہے یعنی انہوں نے بڑھ کے نہیں ماری روافض کو بڑھ کے مارا ہے روافض کو بڑھ کے مارا ہے تو ان کے اہد میں تیرہ سو تیرہ ہجری میں تیرہ سو تیرہ ہجری میں روافض نے خلفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ انہم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا رمی الجمرات بڑا گستاخانہ نام تھا چونکہ یہ ملعون لوگ جو ہیں ان کی ایک دعا ہے جس میں ماذ اللہ سنہ میں قریش کہہ کر قریش کے دو بت پھر وہ لانت کرتے ہیں ماذ اللہ مقدس شخصیات پر تو یہاں جمرات کہتے ہیں وہ جو شیطان بنے ہوئے ہیں منا میں جن کو حاج میں رمی کی جاتی ہے تو رمی الجمرات یہ نام رکھا انہوں نے اپنی کتاب کا اس کے رد میں پیر صاحب نے پھر اس سے بڑا نام رکھا کیونکہ جو کنکری جمرے کو لگتی ہے تو وہ کنکری ہوتی اس میں کوئی بارود نہیں ہوتا آگ نہیں ہوتی تو انہوں نے پھر اس کے جواب کے اندر جو کتاب لکھی تو وہ یہ کتاب ہے جس کا نام ہی آتش فشانی والا ہے شوائض البرقات شوائض البرقات یہ نام آپ نے تجویز کیا اس کتاب کا اور جو رمی جمرات والے تھے ان پر آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ آج بھی ادھر سے دھوہ نکل رہا ہے تو اتنے جامع نام کے ساتھ اس کتاب کو آپ نے تعبیر کیا اور اس انداز میں اس کے اندر آپ نے دلائل لکھے کہ شوائض البرقات چمکتی اچھلتی کودتی بجلیاں اور آتش آتش فشاں سے نکلتے ہوئے آتش کے شرارے جو صرف کنکری نہیں ہوتے جس میں بارود بھی ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے رمی جمرات کے مقابلے میں یہ آگ برسانے والی کتاب ان پر کہ وہ ایک معنی ہے کہ بجلیاں جو آگ برسا رہی ہوں یا وہ آتش فشاں پہاڑ کے جو پھٹتا ہے تو اس کی کنکری جو آگ بھی برساتی ہیں تو یہ کتاب انہوں نے تحریر کی اس کتاب سے چند اکتباسات میں میں آپ کے سامنے ہو بھو پڑ رہا ہوں یعنی صرف ان کے لفظ یعنی یہ جس نے کل گستاخی کا فتوہ لگانا ہے وہ ان کو سامنے رکھے یہ جلال والے بھی بڑے بزرگ ہیں کہیں خواب میں یا کس کو الٹا نہ کر دیں تو اعتراض بازے کہتے ہیں کہ جناب زہرہ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فدق کا دینا لائق تھا یعنی دے دینا چاہیے تھا اگرچہ وسیعت وغیرہ بھی نہ تھی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت نہیں فرمائی تھی چلو کوئی بھی اور دلیل نہیں تھی دعویٰ تو کیا تھا نا سیدہ پاک رضی اللہ عنہ نے تو پھر انہیں چاہیے تھا دے دیتے یہ جو کہتے ہیں کہ چودہ صدیوں میں تو کسی نے نہیں کہا تو چودہ صدیوں کی اب میں پوچھتا ہوں یہ جو قائلین ہیں ان میں سے کتنوں نے یہ کتاب دیکھی ہوئی ہے اب بیٹھے انجز طرح ان کا ذہن کمپیوٹر ہے اور چودہ صدیوں کی ہر گلی میں پھر رہے ہیں اب چودہ صدیاں سندھ کی بلوچستان کی خیبر پختون خاکی کشمیر کی وہ دوسرے ممالک کی اور جو دوسرے برعظم ہیں ان کی تو کیا یہ تو پنجاب کے اندر سے یہ سات زلہ ہے ان کا وہاں جو کچھ وہ لکھ گئے وہ بھی نہیں پتا کیا کیا لکھا جواب ان کے سامنے جوکہ رمیو الجمرات والے تھے تو یہ شوائز البرقات لے کر حملہ آور تھے تو کہتے ہیں اس میں کباہتیں تھیں نمبر ایک ایک تو اس میں جو حصہ حضرت اباس رضی اللہ عنہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالی انہ وغیرہ لیتے تھے اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو فدق سارا دے دیا جاتا تو ان سب کی حق تلفی ہو جاتی یہ پہلی وجہ ہے یہ پہلی کباہت ہے کہ اگر دے دیتے دوسری جب شرع دین کی بات میں رو رعایت مفہوم مخالف وہ نہیں بنانا جس طرح تھے کیا وہ اس بات پر تلی ہوئی تھی اب ہر ایک جملے کے مقابلے میں دوسری طرف ایک بات ابرتی ہے مگر ہم بول نہیں رہے دوسرا کیا ہے جب شرع دین کی بات میں رو رعایت کرتے تو پھر عدل کہاں رہتا بلکہ یہ رو رعایت کی سنت تو قیامت تک جاری ہو جاتی قیامت تک جو ہمارے شاہ صاحب مخصوص پیرائے میں اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے وی آئی پی کلچر یہاں نہیں چلتا وہ آواز بھی ہم آپ کو سنائیں گے تو یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں اس لیے نہیں دیا اس لیے نہیں دیا کہ یہ بن جانا تھا کہ اسلام میں بھی وی آئی پی کلچر ہے کہ یہاں بھی قانون بدل جاتے ہیں خاص لوگوں کے لیے تو عدل نہ رہتا قیامت تک کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت کر گئے اپنا مال تو دے سکتا ہوں مگر میں اسلام پر نائنصافی کا داغ نہیں لگنے دوں گا بلکہ یہ رو رعیت کی سنت تو قیامت تک جاری رہتی کہ جب کہ جس سبب تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خلل پڑ جاتا پھر اسی دن ہی یہ آج جو بھونکتی تھی بھونکتی تھی جو اب تک ٹی وی چینل ہا اے ملونہ نہیں اس دن انصاف کا جھنڈا بلند ہوا قیامت کے لئے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے رسول علیہ السلام کی سہبزادی کے معاملہ میں بھی شریعت کو نہیں بدلنے دیا شریعت کو نہیں بدلا تو یہ سبق دیا کہ قیامت تک پھر اور کسی کے لئے کون بدلے گا یہ لفظیں کہ جس سبب تمام یعنی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خلل پڑ جاتا اگر دیتے نہیں دیا تو خلل نہیں پڑا اب اس کا سب مفہوب مخالف سوچتے جاؤ بولو نہیں لیکن یہ مسئلہ حقیقت تو ہے اب یہ سید صاحب تیسرا جواب دیتے ہیں سید کی ضرب ہے تیسرا اس میں ظاہر خدا جلہ جلالہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی اگر دیتے تو کیا تھا نافرمانی تھی یعنی ادھر شایان شان لائق یہ تھا تو دے دیتے تو ادھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا لہذا اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو کیونکہ یہ سید صاحب ایک ایک لفظ سنو کیونکہ ناخدا نے کہیں حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو سالم فدق دینے کا حکم کیا ہے نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پھر یہ کس طرح دیتے یہ ہیں اہل بیت اطہار یہ ہیں غوث المحققین ان کا لکب لکھا ہے کتاب پر قطب العارفین پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری اب ان پر تو کوئی خارجیت ناصبیت کا الزام نہیں اور یہ تو انہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ورسلام اللہ کی نسل پاک سے ہیں مگر کہتے ہیں شریعت شریعت ہے دین دین ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو صدیق اکبر ہیں تو یہ تین وجوہات آپ یہ سکرین پر بھی اس کو پڑ سکتے ہیں چوتھی اس مثال کا میں ترجمہ نہیں کروں گا جو عربی میں لکھا ہے انہوں نے حدیث پیش کی ہے چوتھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم اس کو راہ خدا میں صدقہ کر گئے تھے فدق کو پھر یہ کیوں واپس لے کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو دے دیتے یہ کیوں کر لے سکتے تھے اب واپس لینا جو اب وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں لے سکتے اس کا ترجمہ بھی میں نہیں کر سکتا اور یہ حدیث بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی انہوں ہمیشہ سنتے صدقہ کر کے چیز واپس لیں تو کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ حدیث سنتے تھے یہ بھی اہل علم کے لیے ہے کہ اس جگہ پھر ترجمہ کر کے سمجھائیں لوگوں کو کہ فدق دینے کو ان سید کتب علی شاہ صاحب کے نزدیک کیا صورتحال تھی فدق دینے کی کہ یہ کیا بنتا انہوں نے حدیث سن رکھی تھی کہ صدقہ دے کے پھر واپس لیں سرکار دے گئے ہیں ابو بکر صدیق امت سے واپس لے لیں تو آگے حدیث شریف جل ستر انہوں نے لکھی ہے یہاں کوئی واپس لینے والی ذات یا جن کے لیے لینا یہ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے اس پر اردو میں اس سکرین سے آپ پڑھ لینا پس اس واسطے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کا دینا مناسب نہ سمجھا یہ چار جواب انہوں نے دیئے کہ کہ لو کہتے ہیں کیا ہو جانا تھا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہ نے مانگی لیا تھا تو دے دیتے تو یہ سید پاک اپنی عظیم امی کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ چار وجوہات تھیں اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو پر کوئی اعتراض نہ کرو وہ یہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے میرے ایک استاذ محترم بھی یہاں تشریف لائے تو کہہ رہے تھے کہ کچھ خلفاء کے خصوصی اختیارات بھی ہوتے ہیں تو خصوصی اختیارات سے دے دیتے تو ان کی خدمت میں بھی میں نے جاری پیش کی تھی اور آج یہ ساری پیش کر دی ہے یہ شوائز البرکات کی چار وجوہات کہ یہاں خصوصی اختیار چلتے ہی نہیں تھا تھا ہی نہیں خصوصی اختیار اس سلام میں کہ یہاں اگر وہ دیتے تو یہ چار چیزیں لازم آتی جس کو القاسر الجاری کے اندر معصیت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر دیتے سید نصیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو تو پھر یہ لازم آتا یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر پانچ سو چھتیس اور پانچ سو سنتیس تھا اب آگے پانچ سو اڑتیس میں صرف ناقل ہوں میں صرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں لفظ ایک سید کے ہیں جو قطب المحققین پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری قدس حصیر العزیز کے ہیں اور وہ بھی اس وقت رمی الجمرات پر شوائض برقات برسا رہتے تو انداز ایسا ہی ہونا تھا اچھا جی پانچ سو اٹیس صفحہ یہ بھی دیکھیں پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اسی حدیث لا نور سو پر عمل کیا یا دوسرا جو اس کو لا نور سو بھی پڑ سکتے اس کے لحاظ سے اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے پھر ان سے کیا قصور ہوا توجہ یعنی پھر حضرت صدی کے اکبر کیا غلطی بنتی ہے کوئی نہیں بڑھتی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیا قصور ہوا جو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ رنج ہوئیں یعنی یہ جو ہے کہ غادبت فاطمہ تو رضی اللہ عنہ تو وہ حضرت صدی کی اکبر پر غصہ نہیں تھا رنج ان پر نہیں تھا یہ کہتے ہیں کہ تو اسی حدیث لا نور ایسو پر جب صدی اکبر عمل کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے پھر ان سے کیا قصور ہوا کہ جو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ رنج ہوئیں اب اگلا جملہ یہ بھی پاور سے صرف نکل ہی کر سکتے ہیں کیا جملہ ہے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سید صاحب ہم کہتے ہیں کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل اور فرمان پر چلے یعنی حضرت صدی اکبر چلے اور عمل کرے اگر اس سبب سے ایک جناب زہرہ رضی اللہ تعالی انہا تو کیا سب جہان ہی رنج ہو جائے تو پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہے یعنی اگر سرکار کی حکم پر چلنے سے صرف سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی انہا ہی رنج نہیں سارا جہان بھی رنج ہو جائے یہ سید صاحب کہہ رہے ہیں یہ سکرین پر آپ ان کی عبارت دیکھ سکتے ہو یہ اللہ کے فضل سے سادات کا فیصلہ ہے یعنی اگر کوئی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرے یہ ہمارا موقع ہے نا کہ وہ حدیث سے ناراض نہیں ہوئی تھی اس کی طرف آ رہے اگر اس سبب ایک جناب زہرہ رضی اللہ تعالی انہا تو کیا سب جہان ہی رنج ہو جائے تو کوئی بھی ڈر نہیں یہ کتب علی شاہ سب لکھ رہے ہیں اور نہ ان پر کوئی الزام آتا ہے کن پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اوپر اب یہ جو شور مچایا ہوا ہے روافظ نے کہ دیکھو انہوں نے باغ نہیں دیا تو سیدہ ناراض ہو گئی آپ جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ حدیث سن کے ناراض نہیں ہوئی جس طرح کہ ہم نے وہ کئی بار غزالی زمان حضرت سید احمد سید شاہ صاحب قازمی قدس حصیر العزیز کی کتاب پیش کرتے ہوئے بھی بتایا کہ حدیث سن کے تو ناراض نہیں ہوئیں بلکہ اجتہاد دیکھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا اجتہاد افضل ہے تو یہ ایک طبیعت میں رنج تھا جو قازمی صاحب رحمت اللہ نے لکھا اور ویسے ہم نے آیت پیش کی یہ تو عام مومنہ بھی اللہ رلہ کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ سن کے دوسری بات نہیں کرتی تو سیدہ پاک کس طرح آگے ماذا اللہ ناراض ہو سکتی تھی حدیث کی وجہ سے تو یہ حدیث سن کے ناراض ہونا یہ گھڑا ہوا ہے روافظ نے حدیث سن کے ناراض حدرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پہ ہونا یہ روافظ کی سوچ کہ اکبر رضی اللہ تعالی پر بلکہ یہ الزام تو باقائد تمہارے یعنی روافظ کو کہتے ہیں رمی الجمرات والوں کو باقائد تمہارے معاش اللہ یہ الزام تو حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی آنا پر آتا ہے کہ کیوں کر آپ نے اس حدیث کے مخالف اور فرمان اپنے باپ کے برخلاف کیوں دعویٰ کیا یعنی روافظ یہ تو ماذا اللہ تم تمہاری وجہ سے الزام آ جائے گا کہ سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی انہا نے حدیث کا بھی لحاظ نہیں کیا یہ تمہارے دعوے کے مطابق روافظ کے دعوے کے مطابق تم الزام لگانا چاہتے ہو بہتان حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے نہیں دیا اور ان پر سیدہ ناراض ہو گئی اگر یہ تمہارے والا مطلب لیا جائے تو یہ تو بہت بڑا اعتراض ماذا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا پر ہو جائے گا بلکہ یہ الزام تو باقائد تمہارے ماذا برقلاف کیوں دعویٰ کیا اب اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو اپنے جواب دے دیا اگلے لفظ پھر ان کے ہیں کہتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا عرف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں کیونکہ تیرہ سو تیرہ ہجری کیونکہ یہ سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے کہ ہم اثر ہیں تو کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو جواب دے دیا کہ نا نو لمبی یا لا نرسو ولا نو رسو تو پھر کیوں یہ غلط دعویٰ کیا اب جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی جو جواب میں جس پر طوفان اٹھایا گیا یہ تو صحیح صاحب کیا لکھ رہے ہیں یعنی یہ سب کچھ ابھی روافظ کے عقیدے پر آ رہا ہے یہ میں اپنی طرف سے وضاحت کر دوں کہ روافظ کو کہہ رہی ہیں کہ پھر تمہاری تمہارے نظریہ پر تو پھر یہ دعویٰی غلط بنتا ہے معاشر اللہ تو یہ لفظ برحال اس طرح انہوں نے لکھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ سلم اپنے ورسہ سے اپنی اولاد کو جواب آپ نے دے دیا تو تو پھر کیوں یہ غلط دعویٰ کیا پس جب بنائے دعویٰ ہی غلط ہے اور بے جا ہوئی تو پھر ان کا رنج وغیرہ ہونا اور زیز تک کلام نہ کرنا یہ سب بے بنیاد اور غلط ہوا یہ سعید کتب علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے نظریے کے مطابق کہ ان کے روافظ کے کہ جو کہتے ہیں کہ حدیث ان کے غصہ آ گیا کہ یہ اگر حدیث کے ہوتے ہوئے وہ اگر پھر اس انداز میں حدیث کی وجہ سے غصے میں آ کر یہ کہہ رہی ہیں تو پھر یہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ مازاللہ لازم آئیں گے اور کوئی رنج وغیرہ کا اثر نہ رہا اب کہتے ہیں دیکھو یہ میری دلیل ہے کہ یہ جو کچھ درمیان میں آیا یہ مقابل کے نظریے سے لازم آ رہا تھا یعنی روافظ نے جو بات کی کہتے ہیں دیکھو اس تمہارے دعویے خام کے سبب اے روافظ تمہارے کچھے دعویے کی وجہ سے تو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ پر الزام آیا ہاں اگر ہم اہل سنت کے موافق کہو تو پھر جناب زہرہ رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام نہیں آتا چونکہ یہ تو غلطی اور سب کچھ یہ تو معاصیت والی لازم آ رہی تھی مخالف کے نظریے کے مطابق کہتے ہیں ہمارے والا دعویٰ مانو تو پھر جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ نے فدق سے اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دعویٰ تو کیا مگر جب ان کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ حدیث لانورے سو پہنچ گئی تو پھر اس وقت چپ چاپ ہو گئی پہنچ گئی تو چپ چاپ ہو گئی کوئی رنج وغیرہ بھی نہ رہا پس اس طرح نہ تو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام آتا ہے اور نہ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کوئی تان کیا جا سکتا ہے یہ تشریح آپ نے کر دی اس صورتحال میں کہ جب ادھر سے اعتراض نہ کیا جا رہا ہو مطلقا یعنی جو مسئلہ کے حل سنت ہے اس کے لحاظ سے الزام اس لحاظ سے نہیں بنتا تب بنتا ہے جب روافظ والا مسئلہ کے لیے آجائے کہ وہ حدیث سن کے ان کو غصہ آگیا تھا حدیث سن کے رنج ہو گئی تھی تو پھر وہ لازم آتا ہے جب کہ ہمارے نزدیک جو صورتحال ہے ہم شروع سے لے کر اب تک جو مضمون بیان کر رہے ہیں حدیث سن کے رنج نہیں ہوا تھا اور اس بنیاد پر ان پر بھی کوئی تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ جو سید کتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے بیان کیا ہے آگے چل کر غادبت فاطمہ توک بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاعت لکھتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو انتالیس پر اب یہ لفظ جو وہ بول رہے ہیں یہ بھی اور اس امانت کے پیش نظر کہ سادات گرامی کو اپنے بڑوں کا لکھا ہوا پڑنا چاہیے چلو ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے سادات کا لکھا ہوا تو پڑیں تو کہتے ہیں یہ اب ان کے اپنے الفاظ اہل سنت کے نظریہ کے مطابق غادبت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں کہ جب حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا اب میں اس کو نرم طریقے سے بولتا ہوں بیجا تھا کیونکہ کہنا ہے کہ لفظ تو سید صاحب کہتے لیکن تم نے زور بڑا لگا یا تھا تو میں کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا تو آپ کو نہائیت غم ملال ہوا یعنی یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی وجہ سے حصہ نہیں تھا یا رنج ملال نہیں تھا رنج ملال کس وجہ سے تھا یہ سید ہیں غوث المحققین کہتے ہیں اس لیے انہی کے لفظ کہ جب حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا اب خطا پر تھیں اور یہ لفظ بیجا تھا حالانکہ وہ خطا تو پھر نیکی ہے اور بیجا کا مقام وہ تو نہیں جو خطا کا ہے بیجا دعویٰ کرنے کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں لیکن خطا فیل اجتیاد کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے لیکن چونکہ جو اصول احل سنت ہیں ان کو وہ بیان کر رہے ہیں اس بنیاد پر انہوں نے یہ لفظ بول دیئے اور یہ کہا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا تو آپ کو نہیت غم و ملال ہوا جیسا کہ اکثر صاحب کمال کو کہیں انہیں کے خیال پر بھی غم و ملال لہک ہو جاتا ہے یہ بھی ان کا کمال ہے کہ عام لوگ تو کیا جو بھی کر جائیں لکڑ حضم پتھر حضم مگر یہ ہیں بدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیابی اجتحاد تھا اور خطاف الاجتحاد پر بھی انہیں رنج تھا کہ ایسا کیوں ہوا خطاف الاجتحاد پر بھی وہ رنج تھا سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پڑھنے پر نہیں تھا جس طرح کہ قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی ہم اس پر پیش کر چکے ہیں کہتے ہیں اے شیعو مسنف چونکہ رمی الجمرات کا جواب ہے شوائض البرقات تو کہتے ہیں اے شیعو اگر اس غزب وغیرہ کو بھی ہم تمہاری خاطر تسلیم کر لے میں تو بھی تمہارے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا تسلیم کر لے میں کہ کس طرح کہ یہ سیدن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں پر تھا ان کی وجہ سے تھا تو پھر بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آتا کیوں اول تو ہم کہتے ہیں کہ جب غزب اور رنج وغیرہ کا سباب ہی بیجا اور غلط ہے تو پھر تو ان کا کوئی اثر بھی نہ رہا پھر بیجا لکھ گئے ہیں اور غلط سباب ہی بیجا اور غلط تھا کس کو دعویٰ کرنے کو کہہ رہے ہیں بیجا اور غلط تو اس کی وجہ سے اگر ناراضگی ہوگی تو وہ شریع طور پر حضرت سدھی کہ اکبر رضی اللہ طلانوں پر تو کوئی الزام نہیں آئے گا اس کا کیونکہ جس بیس پر ادھر سے حدیث پڑی گئی تو سباب تو ان کی طرف سے تھا تو جب وہ سباب ہی بقول شاہ صاحب کے بیجا اور غلط تھا تو اور یعنی اس میں بھی جو خسم ہے پنجابی والا نہیں مخالف یعنی روافظ اس کے اس نظریے پر جو پہلے ان کو کہا کہ تمہاری تعریف کے وجہ سے یہ لازم آ رہا ہے انہی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم سے تو تمہارے نظریے کے مطابق بات کرنی ہے تو تمہارے نظریے کے لحاظ سے تو وہ دعویہ سبب ہی بیجا اور غلط ہے تو پھر اس پر آگے کوئی چیز مرتب ہوگی تو سبب صحیح ہو تو آگے چیز جو مرتب ہو وہ لازم آئے کسی پر تو اس طرح یعنی اس دعویہ کو جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا پھر انہوں نے بے جا اور غلط کے لفظ سے یہاں تعبیر کیا اس میں میرا کوئی حرف بھی نہیں ہے صرف کرز رہے گا اگر میں نہیں لکھتا تو لکھ کے انہوں نے روافظ کو یہ جواب دیا اور جو صورت مسئلہ تھی اس کو اس انداز میں واضح کیا اب انہوں نے لکھا تو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں اب اس کی طرف نہیں جاتا صرف ایک بات انہوں نے سیدوں کے نام بھی لکھی ہے شاید وہ آج کے موقع کے لئے لکھی ہو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے سید کی بات یہ سفر نمبر پانچ سو چار پر آئے پتہ نہیں یہ خیال کیوں آیا تھا سیدوں کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو ایسا اندھا بنایا یعنی اس زمانے میں جو سید کہلا کے سید اور تھے دوسری دھڑے کی طرف جانے والے تو لمبا پیرا ہے میں کہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو ایسا اندھا بنایا کہ اور تو کیا اپنے بزرگوں کا بھی مذہب اور طریقہ آپ کو نظر نہ آیا اپنے بزرگوں کا مذہب اور طریقہ آپ کو نظر نہ آیا گولڑا شریف کے سجادہ نشین صاحب ان کا تصور نہ کرنا یہ متلقا یہاں کہہ رہے ہیں اور نہ کبھی ان کی کہیں کتاب اور کلام کا ملحظہ فرمایا نہ کبھی ان کی کہیں کتاب اور کلام کا ملحظہ فرمایا کہتے ہیں ہاں اگر ان اپنے بزرگوں کی بزرگی پر آپ کو اعتبار نہیں یا ان کے مذہب اور طریقے کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تو پھر اگلی بات ان کی ان سے ہے ہوا ما ہوا یعنی میں صرف پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں تو پھر کس موں سے آپ سید بن کر ان کی اولاد کہلاتے ہو کیون ان کا لکھا ہوا تو محتبر نہیں تمہارے نزدیک پھر کس موں سے پھر کس موں سے آپ سید بن کر ان کی اولاد کہلاتے ہو بہرحال یہ وہ سید کہہ سکتے ہیں جس موقع پر انہیں کچھ سیدوں سے کہنا پڑا تو یہ کہا کہ جب بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہو کہ ہم فلان کے پوتے ہیں فلان کے پڑھ پوتے ہیں تو جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہ مانو تو پھر دعویدار بھی بن جاؤ یہ گامے شاہ اور داتا صاحب کے درمیان گامے شاہ والوں کا معاصبہ کرنے والے سید حضرت قبلہ سید محمود عمد رزوی صاحب قدس حسیر العزیز یہ ایک لحاظ سے میرے استاذ بھائی بھی ہیں کیونکہ علامہ امام عطا محمد چشتی گولڑوی بند عالوی قدس صحر العزیز یہ ان کے شاگرد ہیں اور بندانہ چیز بھی ان کا شاگرد ہے حضرت علامہ سید محمود عمد رزوی رحمہ اللہ تعالی ان کے یہ کتاب ہے پوری باغ فدق یہ میں جب بکی شریف پڑھتا تھا مرکز احل حق جامعہ محمد یا نوری عرض یا بکی شریف تو اس وقت بکی شریف کی لیبریلی میں ایک نسخہ اس کا تھا میں نے اس وقت پڑھا یعنی دوران طالب علمی اور اب میں یہاں لاہور سے دونڈ دونڈ کے سارے مکتبوں سے کافی پتہ کرایا نہیں ملی پھر ایک جگہ سے اس کی فوٹو کاپی کرائی گئی تو اب یہ بھی بات بڑی قابل تشویش ہے کہ اس کتاب سے کیا دشمنی پیچھلوں کو کیوں نہیں چھپواتے اس لیے کہ لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور جن کے خلاف یہ لکھا گیا ہے پچھلے ان کے خلاف نہیں جلسہ ایمان ابی طالب آلہ حضرت کے موقف کے اور چودہ صدیوں کے موقف کے خلاف جو آل حق کا ہے عزب العناف میں لیٹے ہوئے بزرگوں کے مشن کے خلاف کوئی ایک آستانہ ہو یا مرکز ہو تو بات کریں ہر شاخ پہ صورتحال ہو تو کیا ہوگا اس میں حضرت قبلہ محمود عمد رزوی صاحب کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا بہت کچھ ہے جو حضم نہیں ہوگا اسی وجہ سے تو پچھلے چھاپ نہیں رہے اور کوئی اہل حق اس کو مکتب والا چھاپ دے یہ کسی کی وراست نہیں یہ نور ہے علم کا نور جو بھی چھاپ دے لیکن تو پھر وارث ضرور پہنچ جائیں گے چونکہ یہ گامشا کے قریب تھے اور تھے داتا صاحب والے تو انہیں ستایا گیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے نہیں دیا فدق یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو انہوں نے پھر اس پر پوری یہ کتاب لکھی اور ان کی تصنیفات میں بھی اس اچھا خاصا مواد موجود ہے تو صفحہ نمبر تئیس پر ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بحکم قرآن مجبور تھے یہ بتائیے اس میں ان کا کیا قصور ہے جب قرآن انہیں نہیں دینے دیتا ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے دعوی رد بھی کر دیا تو قرآن ان کے حکم کے مطابق کیا دعوی کس کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کا یہ ہیں سید انہوں نے یہ نہیں کہ چونکہ ہماری امی جان کی بات ہے تو یہ میں کیسے لکھوں دعوی رد کر دیا اور رد کرنے والے کی میں وقالت کروں آج تو اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے جو ہمیں اصول دیے گئے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو المستند کے اندر لئیس حب صحابات لزوات ہم ولا حب اہل البیت لانف ہم بل حب ہم جميعا لیو صلات ہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو یہ سب کچھ اس کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں یعنی یقینا اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ہونا بہت بڑا شرف ہے مگر اس امت سے جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کی اقیدت کا تقاضہ کیا گیا ہے شریعت میں وہ تو نسبت رسول علیہ سلام ہے تو کیا ہمارے رسول علیہ سلام کی سہب زادی نہیں کہ ہمیں یوں یہ لوگ سائیڈ پہ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ زہر ہے یقیناً ان کی نسبت نسب کے لحاظ سے بھی ہے مگر شریعت نے جو ڈیمانڈ کی ہے ان کی عقیدت کی اور پیار کی وہ آلہ حضرت کا تو فیصلہ پڑھیں کہ جو ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہے ایک جملے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ آل رسول علیہ سلام ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ سلام کی محبت اور عقیدت عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ صحاب رسول علیہ سلام ہیں دونوں طرف زواد کی تو نفی کر دی اور آج یہ کون دین سامنے پیش کیا جا رہا ہے عوام کے یہ کتنے لاکھوں کروڑوں عظمت سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہونے والوں کو ایک بیگانگی کا تانہ دیا جا رہا ہے کہ تم تو نہیں کر سکتے پیار ہماری امی جان ہے تو ہم ہی پیار کر سکتے ہیں شریعت نے پیار کا سبب کیا بیان کیا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے نالین سے لگنے والے غبار پر بھی جان نسار کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں اور جنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہو کوئی بدبختی ہوگا جو ان سے محبت نہ کرے عقیدت نہ رکھے اور ان کی شان پر اپنی جان وارنے کو اپنا ایمان نہ سمجھے ہمارے مشایخ نے تو یہی ہمیں سکھایا یہی دین ہے یہی ایمان ہے یقینا جو اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں ان کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے مگر انہیں اس شرف کی بنیاد پر جو بحثیت امتی ہونے کے شریعت کا شریعت کا حکم ہے اسے تو پسے کچھ نہیں ڈالنا چاہیے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سید نہیں تو شاید اس کا کوئی تعلق ہی نہیں خدا کی قسم ہم نے اس موضوع پر جتنی تقاریر کی معزی میں اور آج بھی وہ ساری کی ساری ان کا سبب نسبت رسول علیہ سلام ہے اور وہ بھی اتنی بڑی نسبت کہ رسول پاک نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا اس بنیاد پر یہ ایک تأثر جو دیا جا رہا ہے امت کو یہ بڑا نامناسب تأثر ہے کہ جس سے جو شریع رابطہ ہے امت کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے تانے دیے جا رہے ہیں اسے چیلنج کیا جا رہا ہے اگر انہوں نے دعویٰ رد بھی کر دیا تو قرآن کی حکم کے مطابق کیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا پھر پھر لکھتے ہیں صفحہ نمبر چوبیس پہ بتائی اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا ظلم کیا کیا قانون اسلامی پر عمل کرنا جرم ہے یہ جو رابی دیکھو کیا قانون اسلامی پر عمل کرنا جرم ہے استفاہ اللہ عمل کس نے کیا سکھنے صدیق ایک بردی اللہ تعالی یعنی اسلام پہ عمل انہوں نے کیا اب مفہوم مخالب جو جا رہا ہے کہ قانون اسلامی پر عمل کیا کہ فدق نہیں دیا تو دینا پھر کیا بنتا اور کس کی طرف سے تقاضی تھا کہ دے دو جب کہ قانون اسلامی یہ تھا کہ نہ دو کیا قانون اسلامی کے مطابق فیصلہ کرنا ظلم ہے تو یہ صفحہ نمبر چوبیس پر آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی پھر پچیس پر اس کے مزید جو قوانین تھے اس کو آپ نے واضح کیا انہتیس پہ کہتے ہیں اگر سیدھی کہ اکبر ربی اللہ یہ فیصلہ کرتے تو بے شک ان پہ الزام آ سکتا تھا مگر انہوں نے تو یہ فرمایا کہ فدق کی تقسیم تو حکم نوی کی روح سے نہیں ہو سکتی ہاں اس کی آمدنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف ہوگی اپنا فیصلہ نہیں تھا فیصلہ تھا رسول پاک صلی اللہ کی حدیث کے مطابق آگے کیا سیدہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ناراض ہوئی اس کتاب لکھتے ہیں سبح نمہ تیس پر اور اگر بالفرض والمحال ہم یہ مان بھی لیں کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر ہی ناراض ہوئی تھی یعنی پہلے تو یہ جواب دیتے رہے ان پر نہیں تھی ناراض وہ خود رن تھا کہ اجتحاد ان کا افضل کیوں ہوا تو بھی یہ مان لیا دا ہے تو بھی حضرت ابو بکر عزام قائم نہیں ہوتا اگر ان کی مدازی تھی تو پھر بھی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو حدیث سنائی تھی جو ان کا فرض تھا اب اگر اس بات پر سیدہ ناراض ہو جاتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا قصور ہے یہ بھی سید ہیں کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل نہ کرتے یہ بھی سوالی علیہ نشانہ کے دیا حالان کہ یہ مسلم ہے کہ جب حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ صحیح سے مل جائے تو اس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے خواہ وہ اہل بیعت سے ہو یا کوئی اور حکم رسول علیہ السلام پر تو سب کو گردن جھکا دینا واجب ہے یہ لفظ آج ہر سید نہیں بول سکے گا جو بدہ تو رسول صلی اللہ علیہ السلام سے آگے پتہ نہیں کہاں سے کہاں استدلال کرتے جا رہے ہیں وہ یہ کیسے لکھ سکیں گے یا لکھا ہوا کیسے پڑھ سکیں گے تو کیا یہ کوئی گستاک ہے ماذا اللہ کہ جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اہل بیعت یا کوئی اور شریعت ہے اور حضرت عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے شریعت پیش کی تھی قصور ان کا کیا اس بنیاد پر یہ سادات گرامی کے حوالہ جات بھی میں نے پیش کر دیئے تاکہ لوگ اسے سوچیں اور اس پر اپنے جو رویہ ہے اس پر غور و فکر کریں اور یہ ساری کتابیں ڈھونڈیں تانہ تو مجھے یہ ہے کہ یہ پڑھتا نہیں تو میں نے جتنی کتابوں سے یہ تیاری کر رکھی ہے وہ جو سات گھنٹے تقریر کی تھی عدالت سجن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور وہ تو سارا مواد یہ لیدہ ہے یہ تو اس کی ایک شک پہ پیش کر رہے ہیں اب اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا پھر تصفیہ کی طرف چلتے ہیں یعنی فدق کا جو فیصلہ ہے اس میں کچھ سادات کرام بڑی مجبوری سے مونی کھوڑ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر تعالی انہو کے خلاف ورنہ دل ان کا کرتا ہے کہ سجدہ پاک یعنی جب یہ تشریح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں تو پھر جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سجدہ کا بھی ہے اس لحاظ سے پھر شاید اب بول بھی رہیں تو یہ کہ جو اس خاندان کا بندہ ہی نہیں تھا اس کو کہاں سے عدیس کا پتہ ہو بلکہ کئی دیوانے تو میں نے یہ دیکھے جن کے پیغام پہنچے کہ ہمیں نہیں پتا قرآن میں کیا ہے بس ہم تو سجدہ پاک رضی اللہ تعالی کو جانتے ہیں قرآن کا ہمیں نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے ماذا اللہ تو یہ فدق نہ دینا فدق نہ دینے کو سید کس طرح بیان کرتے رہے ابھی درمیان میں قریبی سید اور پھر کربلا والے اس پر تصفیہ کے اندر یہ چیز لکھی گئی یہ پہلے بھی ایک بار میں پیش کر چکا ہوں کہ نہ دینا اس پر تعریف کرنی چاہیے سید سید اکبر کی اچھا کیا نہیں دیا اب نہ دینے پر تعریف ہے تو مانگنے کے لحاظ سے اتنا جگڑا کیوں ہے یعنی مانگنے والی ذات کے لحاظ سے یعنی امت میں یہ نہیں رہا کہ جس میں ہو کہ نہیں دیا چلو آگے مو بند کر لو ہو گیا جو ہو گیا کچھ بیان نہ کرو امت تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو خراج تحسین پیش کرتی رہی جس طرح کوسر الجاری سے پیش کیا جس طرح شوائز البرقات سے پیش کیا یعنی یہ نہیں کہ چلو گزارا کرو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کو بھی کچھ نہ کہو نہیں جو دیا انہو نے یہاں تو تحسین پیش کی گئی تو اب امت کا مزاج کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا مانگنے والی ہیں دعوی فرمانے والی ہیں اور انہوں نے بھی کوئی ایک میں سے کروڑوں حصہ کوئی عیب والی بات نہیں کی جو فدق طلب کیا مطالبہ فرمایا جس انداز میں بھی لیکن ستائش اور اچھا کیا نہیں دیا کیسے نے سیدھ اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اب مانگنا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کا جو ہے اس لحاظ سے تو ایمان ستائش کے لفظ نہیں بولے حالانکہ قابل اعتراض وہ بھی نہیں اجتحاد تھا اور اس بنا پر ان پر اعتراض نہیں کروڑوں فدق ان کی گرد راہ پر قربان جو ہم عدالت سیدھی کے اکبر سیمینار کے آغاز میں بھی بتا چکے ہیں اور وہ کلپ دیکھو جو یہ بات اس پوری گفتگو میں آپ نے فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک بیٹی نا حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دل میں مال کا خیال تھا نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دل میں مال کا خیال تھا کہ حب دنیا نہ حضرت صدیق اکبر حضرت اللہ تعالیٰ انہو کے دل میں تھی بلکہ سرکار کی تجلی نے عام صحابہ حالانکہ ان میں عام ہے ہی کوئی نہیں عام صحابہ سب سے ادنا صحابی حالانکہ ان میں ادنا ہے ہی کوئی نہیں سب سے آخری صحابی کو بھی اتنا نظر سے تذکیہ دیا تھا کہ ساری دنیا داری کی جڑیں اکھاڑ کر للہیت للہیت اخلاص اور محض دین ان کے اندر بھر دیا تھا آج داتا گنج بخش حجویری کے مریدوں کو آج مجدد الف ثانی رحمت اللہ کے مریدوں کو آج خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کے مریدوں کے تذکر آج ہم یہ آخری عہد میں حضرت شیر ربانی رحمت اللہ کے مریدوں کے تذکر میں یہ پڑھتے ہیں اور ابھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نظر پڑھتی ہے تو دلوں سے دنیا کا پیار مٹ جاتا ہے تو جن کی امت کے گیارمی صدی کے ولی بارمی کے ولی تیرمی کے ولی یوں دل دھوتے ہوں تو وہ نبی خود کتنے دل دھوتے ہوگے جو آئے ہی دل دھونے ہے وہ آئے ہی تذکیہ دینے ہیں تو جن کے یزت کی ہم پر قرآن گواہی دے اور مرید ہونے پر بھی قرآن گواہی دے اس مرید کا تو ذکر قرآن میں واضح لفظوں میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لو کا تو جنہ رب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے تذکیہ دو اور پھر جن کے تذکیہ کا ذکر پوری صورت میں آیا اور پھر بھی وہاں کہیں مال کا پیار چھپا رہا اس بنیاد پر اس پورے موضوع میں آپ پھر سوچیں گے کہ پھر مال کا تھا تو پھر کیوں گئی کیوں سوال کیا یہ حدیث اس کے علاوہ آگے وہ بھی آئے گی جب حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی اسی باق کے مسئلے پر حضرت عمر کے احد میں ان کے پاس آئے وہ حدیث یہ حضرت عباس رضی اللہ کو سرکار دعالم نے جب دھیر سے مال اٹھانے کے لئے فرمایا اور انہوں نے چادر میں زیادہ ڈال لیا بخاری میں وہ بھی حدیث یہ ساری حدیث ہیں ان کو پڑھتے وقت حرام ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ان لوگوں کا کوئی مال سے پیار تھا تو یہ مال کے لئے جانبین حضرت صدی کے ایک پر تو نہ خود لینا چاہتے ہیں بلکہ وہ تو ہے بیت المال کا یہ جو سوال کیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا بعد میں جو حدیث آئے گی تو مقصد یہ تھا کہ جب سینکڑوں نفل پڑھ کے رب کا کرم پاتی ہوں جب تسبیح کا نامی تسبیح فاطمہ پڑ گیا ہے جب باقی میرے ہزار ہا عمال سالیہ ہیں تو جب بال اپنا ہوگا تو پھر صدقے کے بھی کتنے سواب ملیں گے پھر اس سے میں کس حد تک غربہ فقارہ مساقی اور یہ کہ وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا خواہ وہ مجاہدین پر ہو خواہ وہ جہاد کے لئے ہو وہ کسی بھی مد میں ہو تو میرے نامی عمال میں ہوگا لہذا مال کا سوال دنیا داری کے لئے نہیں تھا پریزگاری کے لئے تھا یہ ہے یعنی فدق کا مطالبہ یہ لفظ بولنے سے پہلے بھی امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مطالبہ یوں نہیں تھا جیسے عام بندے دنیا داری کے لئے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ للہیت اور خلوص تقوی اور پریزگاری اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی جو ایک اروج کی اروج کی منزل ہے اس سے بھی آگے نکل کے پھر بھی مطالبہ کیا تو اس بنیاد پر کہ جیسے باقی کتنے ذرائع سے میں نیکی کرتی ہوں تو اس مال کو بھی اللہ کے رحمے دے کر مزید نیکی کرتی رہوں گی اب تحسین دیکھو یعنی اس سے بھی سادات کرام کو سوچنا چاہیے صفحہ نمبر چوالیس پر کہیں آج والے یہ تصفیہ کا یہ ورکہ پھاڑ ہی نہ دیں چوالیس صفحہ کہتے ہیں رہا یہ عمر پھر سید بولے رہا یہ عمر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ تن نساء رضی اللہ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حسب درخواست سیدہ تن نساء رضی اللہ عنہ انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباہ بھی ہوتا جائز بھی ہوتا یہاں تو یہ حکم تھا نہیں دینا اگر دینا جائز بھی ہوتا اور سیدہ پاک رضی اللہ عنہ لفظ درخواست پر بھی آج تو کئی فتوے لگ جائیں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کا مطالبہ اس کو تم درخواست کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ایک امتی کے آگے درخواست پیش کی یہ سید صاحب نے لکھا ہے ویسے ہمارا تو یہاں تک ہے وہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی کو اس پر بھی اطراز ہے کہ یہ جلالی صاحب نے تقریر کرتے یہ کیوں کہ جب مانگ رہی تھی یہ لفظ مانگ یہ بھی توہین ہے یعنی اس نے اس بیس پر کہ مانگنے والے کو منگتا کہا جاتا ہے تو سیدہ کے لئے یہ لفظ بولنا کے مانگ رہی تھی یہ بھی اس نے توہین بنایا ہوا تھا تو جب مانگ جو طلب کرنے کے معنی میں ہے وہ بھی ایک مانگ نی کے معنی میں نہیں اپنا حق سمجھ کے مانگ یہاں تو درخواست کا رفظ ذکر کیا ہے سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے درخواست سیدت النساء رضی اللہ تعالی انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مبابی ہوتا تو بھی اس کے ناد دینے پر جائے شکایت نہ تھی کیونکہ ہستی جو نہیں دیرہی کو معمول ہستی نہیں کہتے ہیں کیونکہ سیدت النساء رضی اللہ تعالی انہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سے ایک دفعہ ایک خادمہ کی درخواست کی مگر آپ صلی اللہ علیہ علیہ یہ درخواست منظور نہ فرمائی اور بجائے اس کے خادمہ تعالیم فرمائیں جس طرح کہ سیدنہ علی رضی اللہ کی رویس سے موجود ہے ایسا ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا جو کہ معمولی ذات نہیں خلیفہ ہیں سرکار کی جگہ پہ ہیں تو سرکار نہ دیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی یہ جو سنیت ہے کہ سرکار صلی اللہ سلم خادمہ نہ دیں تو کوئی اعتراض نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مال دینا جائز ہوتا پھر بھی نہ دیتے تو کہتے ہیں پھر بھی شکایت نہیں کی جا سکتی کیوں کہتے ہیں کیوں کہ خلیفہ بھی رسول اللہ صلی اللہ کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا کہ پرسنیلیٹی عام نہیں خلیفہ ہیں رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اگر سرکار مانگنے پہ خاتمہ نہ دیں تو اعتراض نہیں تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی سنیت یہ ہے کہتے ہیں کہتے ہیں پھر بھی کسی کو گنجائش نہیں تھی کی شکایت کرتا کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا شکایت نہ تھی یہ لفظ دیکھو اس سائیڈ میں حضرت سیدھی کے اکبر والی سائیڈ میں اور پھر اگلا کیا جملہ ہے اگلا جملہ ابھی تک تو وہ پہلی عبارت کرز ہے اب یہ بھی مزید اس کے ساتھ ہم تصفیہ کی عبارت تذکیہ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ تفرقہ نہ بنیں چے جائے کے اس مال کا دینا شرن ناجائز ہو کون فدق چے جائے کے اس مال کا دینا شرن ناجائز ہو بلکہ یعنی یہ یہاں تک جملہ کہ یہ مطلب بنا کہ جو دینا جائز ہو وہ نہ دیتے تو شکایت نہیں تھی تو جو مال دینا جائز ہی نہیں تھا تو پھر کس چیز کی شکایت ہے یعنی جو مال دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتھالٹی ہوتی اس کی کہ ایز ہی نہ ہو فدق تو پھر یہاں شکایت کیسے ہوگی اب اس پر پھر ترقی کرتے ہوئے گفتگو میں کہتے ہیں بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا مؤخر صورت میں فدق نہ دینا فدق نہ دینے پر حضرت صدیق اکبر کی تعریف ہونی چاہیے یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی سنیت ہے کہ یہ قابل ستائش ہے کہ بڑا کردار ہے ان کا کہ انہوں نے فدق نہیں دیا اب یہ رافضی کو تو حضم نہیں ہوگی اور رافضی ضرور کہے گا کہ یہ بغض ہے اہل بیعت کا کہ ادھر سجدہ پاک پہ ظلم ہو رہا یہ کہتے ہیں اچھا ہے جو ظلم کیا تو ظلم نہیں ہوا اور اس بنیاد پر جو فدق نہ دیا تو اس کا بیان کس انداز میں سید صاحب فرما رہے ہیں بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا کیوں کیوں کہ خلیفہ الرسول علیہ السلام نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکم کی پابندی کی ہے اس لئے قابل ستائش ہے یہ ہے ہمارا بیانیہ اور دوسری طرف جو اس موقع پر نہ اجتحاد مان رہے ہیں اور خطہ اجتحادی کو توہین کہہ رہے ہیں ان کا بیانیہ کس کے ساتھ جا کے مل رہا کیونکہ سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو نہ دینے کو اتنا راجے بنا کر کہ یہ قابل ستائش ہے پیغام سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا یہ انداز اس میں چلو بات ساتھ کاری دیتے ہیں یہ زیاء النبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم جو سیرت کی ایک شخصیت کی کتاب ہے اس کے جرد نمبر چار میں یہ لکھا دو سو اکاسی صفحے پر کہ حضرت سیدی کے اکبر حضرت فاروق عزم رضی اللہ عنہ کا یہ عمل حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی کیا عمل فدق نہ بھیرہ کا قول ہے فدق نہ دینا اور سنت نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتہام وارد نہیں ہو سکتا حضرت سیدی کے اکبر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ما کا فدق نہ دینا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ لائق صد تبریک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ تو کر لیا لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے مو انہی حراف نہ کیا بال جتنا بھی پیچھے نہیں اٹھے یہ تو مانا کہ دباؤ تھا مگر یہ قابل ستائش ہیں یعنی آج بیان کرنے والوں پر اگر اتنا دباؤ ہے تو خود جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ دباؤ تھا لیکن دباؤ انہوں نے برداشت کر لیا کس کا دباؤ تھا کہ دے دو فدق یعنی دباؤ اس طرح کا کہ یعنی سبائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محب اہل بیعت نہیں انہوں نے اہل بیعت پر ظلم کیا اہل بیعت کا ماز اللہ باک کھا گئے ہیں تو دباؤ تھا ڈھرایا جا رہا تھا کہ کیامت تک یہ موزی لوگ اس کو بہانہ بنا کے تمہیں تبرہ کر دیں گے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں قرآن و سنت پہ پہرہ ہو جائے اگر ہمیں بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے دباؤ کے باوجود انہوں نے سرے مو بھی انہیراف نہیں کیا یہ ہے حفاظت دین کہ اگر اپنی ذات کو گالیوں سے بچانے کے لیے کہتے چلو ہم دے دیتے ہمیں کیا ہے کیونکہ ہماری نسلوں نے کوئی استعمال کرنا مسلمانوں انہوں نے کہا مسلمانوں کے حق پہ پہرہ دیں گے شریعت پہ پہرہ دیں گے اگر اس سلسلے میں ہمارے کوئی خلاف ہوتا ہے یعنی بعد کے لوگوں کے یا اس وقت کے جو منافقین تھے ان کے مقابلے میں یہ جو دباؤ تھا یہ خاندان رسول علیہ السلام کے لحاظ سے نہیں افقت جو ہے وہ بال کھول کے سامنے آگئی تھی ان کی طرف سے لیکن اس کے باوجود اتنا بہترین طریقہ اختیار کیا جس کو پیر مہر علی شاہ صاحب قابل ستائش قرار دے رہے ہیں سید محمود احمد رزوی صاحب اس پر ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں یہ ان کے لحاظ سے اس بات کو انہوں نے لکھا کہ یہ وہ لائک ست تبریک تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی علیہ السلام سے سرے مو انحراف نہ کیا اچھا اب ان سے پوچھتے ہیں اگر فدق دے دیتے تو کیا ہوتا اگر دے دیتے کیونکہ اس پر بھی سب نے کلام کیا کہ دیتے تو پھر کیا ہوتا دے دیتے تھے وہ کوثر جاری ہو یا شوائز البرقات ہو یا محمود رزوی صاحب کا ہو اور اس سے پہلے بھی بہت سے اقوال ہم پیش کر چکے اگر دیتے تو کیا ہوتا یہ لکھتے ہیں زیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے ایسا نہ کرتے مطلب فدق دے دیتے نہ دینے پر تو ستائش ہے خراج تحسین ہے اور ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے فدق دے دیتے تو پھر وہ قابل سرزنش ہوتے مازاللہ یعنی قابل سزا قابل سرزنش ہوتے بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا یعنی فدق اگر دے دیتے تو ان کے بقول یہ فیصلہ نافذ نہ ہوتا صحابہ اس زمانے کی امت جو تھی وہ مقابلے میں کھڑی ہو جاتی کہ اللہ کا حکم لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بے رہی ہے کیونکہ بھیرے کے پاس دریاء گزرتا ہے اور آج انہیں پتا چل رہا کہ الٹی گنگا بے رہی ہے تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک سرشت کو گائل کیا جا رہا ہے جنہوں نے اہد وفا کو نبھایا اور راہ حق پر استقامت و صبات کی انمٹ اور درخشان نقوش ثبت کیے تو انہیں کون تیر مار رہا ہے ان مردان پاک سرشت کو گائل کیا جا رہا ہے یہ روافظ ہے اگرچہ آج ان کو وہ اپنے مدارس میں پروٹوکول بھی دیں ان کے پاس جا کے دعوتیں کھا بھی لیں ان کے پچھ لیں اور کھلا بھی دیں لیکن جرم تو ان کے ابا جی نے بتا دیا کہ یہ مجرم ہیں وہ لوگ جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنوما کو آج بھی وہاں تیر مار رہے ہیں کہ جو بکہ زمین ارچ سے بھی مقدس ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رب نے اس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں جگہ عطا فرمائی وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین